کیا مہنگا ہوگا کیا سستا کتنے ٹیکس لگیں گے اٹھارہ ہزار ارب روپے سے زائد کا وفاقی بجٹ آج پیش کیا جائے گا وزیر خزانہ محمد اور اگزے بجٹ ایوان میں پیش کریں گے بجٹ اجلاس آج شام شار بجے طلب دفاع کے لیے اکیس سو ارب کرزوں پر سود کے دائیگیوں کے لیے ستانوے سو ارب خرچ ہوں گے آئندہ مالی سال کے دوران ترکیاتی منصوبوں پر وفاق پندرہ سو ارب روپے خرچ کرے گا آئندہ بجٹ میں جی ڈی پی گروت کا حدف تین اشاریہ چھ مکرر توانائی کے شعبے کے لیے دو سو تریپن ارب اور انفرسٹرکچر کے لیے آٹھ سو ستائیس ارب روپے مختص آئندہ مالی سال کے دوران توانائی کے لیے آٹھ سو ارب روپے سبسیڈی فراہم کی جائے گی ووٹر ریسورسز کے لیے دو سو چھ ارب ٹرانسپورٹ اور مواصلات کے لیے دو سو اناسی ارب روپے مختص ہوں گے ملازمین کی تنخواہوں میں دس سے پندرہ فیصد اضافہ کی تجویز چھوٹے ملازمین کو زیادہ ریلیف ملے گا دودھ دہی گھی کوکنگ آئل چینی چائے کی پتی مشروبات بچوں کا دودھ درامدگی چوکلیٹ مہنگی ہونے کا امکان کپڑے سابند شیمپور ہیئر کلر پرفیومز لوشن مہنگا کاسمائٹکس مسروی زیورات الیکٹرونکہ سامان گھڑیاں مہنگی ہونے کا امکان پرانی درامدگی گھڑیاں درامدی موبائل فانس درامدگی خوراک بھی مہنگی ہوگی نون فائلر کے گرد گھیرہ تنگ مختلف شعبوں کو حاصل اربو روپے کی ٹیکس چھوٹ ختم کی جائے گی انکم ٹیکس چھوٹ چھے لاکھ سے بڑھا کر سالانہ نون لاکھ روپے کرنے کی تجویر خیرات سے نہیں ملٹ ایکسس سے چلتے ہیں کوئی مقدس گائے نہیں سب کو ٹیکس دینا ہوگا آئیم ایف پروگرام میں جانے کے لاوہ کوئی آپشن نہیں تھا ملک میں موشی اس تحکام نظر آ رہا ہے مہنگائی مسلسل لیچے کی طرف آ رہی ہے گزشنا سال ہم ڈیفورٹ کے دھانے پڑتے ہیں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی کسادی سروے پیش کرنے کی تقریب سے گفتگو وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج دو بجے طلب کر لیا وزیر خزانہ بجٹ کے خدقال سے متعلق بریفنگ دیں گے وفاقی کابینہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کی منظوری دے گی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پندرہ فیصد تک اضافے کی تجاویز وفاقی کابینہ پیپلز پارٹی کے تحفظات کبھی جائزہ لے گی پیپلز پارٹی کا بجٹ سے متعلق تشویش کا اظہار بلاول بٹوں کی سبراہی میں پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ارکان اسمبلی کا حکومت اور بجٹ سے متعلق اپنی رائے اور تحفظات کا اظہار پیپلز پارٹی نے جن شرائط پر شہباز شریف حکومت کی حمایت کی ان شرائط پر ابھی تک مکمل عمل درامت کے منتظر ہیں پیپلز پارٹی ارکان قومی اسمبلی کا شکوہ بلاول بٹوں نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج پھر طلب کر لیا سونیت ہاتھ کانسل کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی آج ہوگا بجٹ سرشن سے متعلق حکمت عملی مرتب ہوگی بجٹ منظوری کی حکمت عملی کے لیے مسلمک نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی طلب اجلاس کی صدارت وزریعظم شہباز شریف کریں گے نون لی کے عراقین کو ایوان میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایت اوپوزیشن کے احتجاج کی صورت میں جوابی حکمت عملی بھی ٹیہ کی جائے گی وزریعظم کا اسلام آباد میں بین القوامی میار کا قائد آزم ہیلتھ ٹاورت آمیر کرنے کا اعلان ہیلتھ ٹاورت میں بہترین میار کے ہاسپٹلز کے علاوہ میڈیکل یونیورسٹی نرسنگ یونیورسٹی جدید ٹکنالوجی سے آراستالی باٹریز اور امراض کی تشکیز کے مراکز قائم کیے جائیں گے وزریعظم شہباز شریف کی ذریعہ صدارت وزارت قومی صحت کے امور سے متعلق اہم جائزہ اجلاس ہیلتھ ٹاور کی پبلک پرائیویٹ پارنرشپ کے تحت تعمیر کے حوالے سے فوالی طور پر لاحے عمل تیار کرنے کے ہدایت وزریعظم کا ملک میں پولیو کے نئے کیسزانی پر تشویش کا اصحاد تمام ملکی وسائل کو بروہ کر لاتے ہوئے اور شراکتداروں کے مدد سے ملک سے پولیو کے مکمل خاتمے کو یقینی بنائیں گے اسلام آباد کے بیوٹیفیکیشن پلان میں تاخیر وزر داخلہ محسن نکوی کا نوٹس ممبر محولیات سے سیڈی اے کو فاری طور پر تبدیل کرنے کا حکم کام میں تاخیر کسی ضرورت برداشت نہیں ہوگی کام نہ کرنے والے افسران کی میری ٹیم میں کوئی جگہ نہیں وزر داخلہ محسن نکوی دو لگاتار میچ ہارنے کے بعد ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کی پہلی فتح کومی ٹیم نے کینیڈا کو سات وٹوں سے شکست دے دی گرین شرٹس نے ایک سو سات رنز کا حدف اٹھ ہاروے اوور میں تین وٹوں کے نقصان پر پورا کیا سائی میوب چھے بابر آزم تین تیس اور فخر زمان چار رنز بنا کر آؤٹ ہوئے محمد رسوان نے ترپین رنز کی ناقابل شکست سیننگز کھیلی کینیڈا کی ٹیم سات وٹوں کے نقصان پر مقررہ بیس اوورس میں ایک سو اچھے رنز بنا سکی ایرن جانسن بابر رنز بنا کر ٹاپ سکور رہے پاکستان کی جانب سے محمد آمیر اور ہارس راؤک نے دو دو وکٹیں حاصل کی تیرہ رنز دے کر دو وکٹیں لینے پر محمد آمیر پلیئر آف دی میچ قرار شاہین افریدی اور نسیم شاہ کی ایک ایک وکٹ ہارس راؤک کی ٹی ٹوانچ انٹرنیشنل میں وکٹوں کی سنچری ہوگی وکٹ کیپر محمد رسوان نے کیچز کی فیفٹی مکمل کی ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ ایونٹ میں آج تین میچز شیڈیول شام ساڑھے سات بجے بھارت اور امریکہ کی ٹیم میں مدے مقابل ہوں گی پاکستان کے سپر ایٹ محلے میں پہنچنے کے لیے امریکہ کی شکست لازم ہے جبکہ پاکستان کو بھی بہتر رن ریٹ کے ساتھ اگلا میچ جیتنا ہوگا شرلنکہ اور نیپول کا میچ بارش کے باعث منصوب دوسرے میچ میں آسٹریلیا نے نمیبیا کو نو وکٹوں سے شکست دے لی وزریلہ پنجاب مریم نواز نے لہور میں ٹرافک رسپونس یونٹ لانچ کر دیا ٹرافک رسپونس یونٹ بائک کا موائنا وارڈن سے باتچیٹ ٹریننگ اور دیگر امور کے بارے میں دریافت کیا وزریلہ مریم نواز نے ٹرافک جیم کی صورت میں پبلک ایڈریس کے ذریعے میسیج کا بھی مشاہدہ کیا مریم نواز کی ذریعہ صدار ٹرافک مینجمنٹ پر خصوصی اجلاس لاہور میں ٹرافک کی روانی بہتر بنانے کی میڈیڈ ڈائن مقرر لاہور میں انٹیلیجنس ٹرافک سگنل مینجمنٹ سسٹم کے نفاظ کا جائزہ ملک کی بیشتر علاقوں میں شدید گرمی کراش دن کا درجہ رہا دو سے چار ڈگری سینٹی گریٹ مامور سے زیادہ رہنے کا امکان لاہور اور ملتان میں پارا پینتالیس تک جانے کی پیش کوئی سندھ میں بھی شدید گرمی کی لپے موجہ دوڑوں میں درجہ رات ارتالیس دادوں میں سنتالیس کو چھونے کا امکان شام یا رات میں گنگر بلتستان کشمیر اور بالائے خیبر پختون خواہ میں بارش کی توقع اسرائیلی فورسز کی غزہ میں نسل کشی مزید چالیس فلسینی شہید ایک سو بیس سے زائد زخمی شہدہ کی مجموع تعداد تینتیس ہزار ایک سو چونسٹھ ہو گئی چوراسی ہزار آٹھ سو بتس فلسینی زخمی ہے جنگ بندی قراردات کی منظوری کے باوجود اسرائیل کی ہر درمی برقرار اہداف کی تکمیل تک غزہ میں فوجی کاروائیاں جاری رہیں گی اسرائیلی فوج کا اعلان چیرمن پی سی بی محسن نکوی کا قضافی سٹیڈیم کا دورہ سٹیڈیم کی اپگریڈیشن کی کاموں کا جائزہ لیا چیرمن پی سی بی محسن نکوی کا رات گئے کام بند ہونے پر ناراض کی کا اظہار چوبیس کھنٹے کام کرنے کا حکم چیمپین سٹوفی ٹارنمنٹ سے قبل سٹیڈیم کی اپگریڈیشن کا کام مکمل کرنے کے لیے مزید وسائل بروہ کار لانے کی ضرورت ہے محسن نکوی موسیقی